ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کا بھاگی ہمیشہ اس کے ہاتھ میں رہے بھاگی اس کے ہاتھ میں رہے اس کا بھاگی کبھی بگڑے نہیں تو اچھی بات ہے یہ آپ کی سوچ بلکل صحیح ہے لیکن میرے دوست آپ کو یہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا بھاگی ہے کیا آپ کے بھاگی کا سوامی کون ہے پکڑے گیے کس کو پکڑیں گے تو اس کو جو آپ کے بھاگی کا سوامی ہوں تو مِتھن راشی کے جو بھی جاتک جاتی کا ہے ان کے لئے یہ ویڈیو ہے اور چند راشی پر آدھاری تھے آپ کی راشی کے سوامی ہوتے ہیں بدھ دیو اب بدھ دیو کے پاس بدھی ہے گیان ہے وانی ہے اب اس کنڈلی کو دیکھئے اسی کنڈلی میں سارے راج دفن ہے اب میں ایک ایک راج کھولوں گا دیکھئے جہاں پر لکھا ہوا ہے گیارہ نمبر اب گیارہ نمبر جو ہے وہ کونسی راشی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کمبر راشی اور کمبر راشی کے سوامی کون ہوتے ہیں شنی اور جہاں پر گیارہ نمبر لکھا ہوا یہ بھاو ہو گیا ہے نوہ نوہ بھاو جو ہے وہ ہے دھرم یعنی بھاگی کا بھاو پتا کا بھاو تو نوہ بھاو یعنی جہاں پر گیارہ نمبر لکھا ہوا ہے یہ ہو گیا آپ کا بھاگگے اور اس میں کون سی راشی آئی کمبر راشی کمبر راشی کے سوامی ہو گئے شنی تو آپ کے بھاگی کا سوامی ہوا شنی دے ہو اور راشی ہوئی کمبر آپ کی راشی کا سوامی ہوا بدھ تو بھاگی کا سوامی شنی راشی کا سوامی بدھ اور دونوں آپس میں ہیں مطر آپ ایسا سمجھ لیں کہ بینا بدھ کے شنی چل نہیں سکتے شنی کو اگر کچھ کرنا ہے تو ان کو بدھ کی سہایتہ لینی ہی پڑے گی تو اب آپ کو کیا کرنا ہے جس سے آپ کا بھاگ جاگ جائے بڑے دنوں سے پرشان ہے بھاگ ساتھ نہیں دے رہا نوکری میں بھاگ ساتھ نہیں دے رہا پریوار میں بھاگ ساتھ نہیں دے رہا کرے تو کرے کیا ایک ایک نمبر سے فیل ہو جاتے ہیں لوگ ہم سے آگے نکل جاتے ہیں جو لوگ کم مہنتی ہیں وہ زیادہ سفل ہیں ہم مہنتی ہیں تو ہم پیچھے ہیں بیڈ لکھ ہے مہنت تو ہم آٹھ اٹھ گھنٹے کرتے ہیں پڑھائی تو ہم بارہ بارہ گھنٹے کرتے ہیں لیکن پھر بھی نمبر اچھے نہیں آتے سیلری اچھی نہیں ملتی مہنت کرنے کے بعد بھی بوس کی رانٹ پڑ جاتی ہے سب کچھ اچھا کرنے کے بعد بھی سب کچھ بیکار ہو جاتا ہے یہ کیا ہے یہ بیڈ لکھ ہے تو بیڈ لکھ آپ پر کیوں تھا کیوں کہ ابھی تک آپ یہ جانتے ہی نہیں تھے کہ بھاگی کو مجبوط کرنے کے لیے ہمیں کس گرہ کو مجبوط کرنا ہے تو گرہ جو ہوا آپ کا مہتن راشی والوں کا وہ ہوا شنیڈیو اور آپ کی راشی کا سوامی ہوا بدھ اب ایک چیز اور یہاں پر دھیان سے دیکھئے دھیان سے دیکھنے والی چیز کیا ہے کہ نوے گھر کے بعد آتا ہے دسوہ گھر دسوے گھر میں لکھا ہوا ہے بارہ نمبر یعنی کی مین راشی اور مین راشی کے سوامی بھی ہوتے ہیں دیو گروہ برسپتی اور نوم بھاو کے سوامی بھی ہوتے ہیں دیو گروہ برسپتی تو کہیں نہ کہیں آپ کو اگر اچھے ریلٹ چاہیے تو دیو گروہ برسپتی کا بھی سہارا لینا پڑے گا بھاگے کو مجبود کرنے کے لیے دیو گروہ برسپتی کو بھی آپ مجبود کرنا پڑے گا تو شنیدیو کو مجبود کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے کہ اپنے کرم سدھارنے کرم کیسے سدھاریں گے کوئی برا کام مت کریے جھوٹ نہیں بولیے شراب مت پیجئے بانس مت کھائیے دھرم کے ساتھ جڑ جائیے چوری مت کریے نمبر دو سے پیسہ مت کمائیے یہی سب کام چھوڑ دیئے شنیدیو اچھے ہو جائیں گے اپنے سے نیچے والے لوگوں کو ستائیے نہیں شنیدیو اچھے ہو جائیں گے اتنے ایسے چار پانچ کام کر لیے شنیدیو بڑھیا ہو جائیں گے اور مہا اپائی اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو مہا اپائی یہ ہے کہ بھگوان شری کشن کے درشن کریے دیکھئے مندر میں جا کر کریے مندر کیا ہے مندر ہے دھرم اس تھان اور بھگوان شری کشن کا جو مندر ہے بھگوان شری کشن کی ہم نے بات کیوں کی وہ اس لیے کی کیونکہ شنیدیو شنیدیو خود بھگوان شری کشن کی پوجا کرتے ہیں بھگوان شری کشن جب آپ سے خوش ہو جائیں گے تو شنیدیو اپنے آپ خوش ہو جائیں گے کیونکہ جیسے بھگوان شری کشن کے بھکت شنی ہیں ویسے آپ ہیں تو بھگوان کبھی نہیں کہیں گے کی میرے بھکت کو کوئی کشت ہو تو شنیدیو کی ہمت نہیں ہے بھگوان شری کشن کی اب مندر دھرمستان ہے تو یہاں پہ دیو گروہ برسپتی بھی جڑ گیا اور آپ کی بھکتی بھی جڑ گئی شری کشن سے دونوں کام ہو گئے اب آپ کی راشی کے سوامی بودھ ہیں تو بودھ کو بھی تھوڑا اچھا کر لیجئے تو کیا ہو جاتا ہے تو بودھ کو اچھا کرنے کے لیے آپ کی گھر میں جو آپ کی بہن ہے آپ کی جو بیٹی ہیں آپ کی جو بوا ہیں آپ کی جو موسی ہیں ان کا سمبان کریے ان کو نمشکار کریے ان کا شروعات لیجئے اب حوال گلینج کی اپاسنا بھی کر لیجئے ماتر اتنا کرنا ہے تو آپ کے بھاگی کر سوامی ہو گئے شنی دیو تو آپ کو ہر حال میں شنی دیو کو مجبوط بنانا ہی بنانا ہے شنی آپ کے کرموں کو بہتر بنائیں گے اور آپ کو ریلٹ پلیں گے وہی وقتی دنیا میں سفل ہے جو کرمشیل ہے اور شنی کرم کے ہی دیوتا ہے تو آپ کے لیے گرہیں آیا شنی اور راشی آئی کمب اب کمب راشی جو ہوتی ہے وہ ادھیاتم کی راشی ہے جیسے مکر راشی بھی شنی کی راشی ہے مکر راشی بہتک وادی راشی ہے لیکن کمب راشی جو ہے وہ ادھیاتم کی راشی ہے تو ادھیاتم سے جڑ جائیے دھارم سے جڑ جائیے آپ کا کام ہونا شروع ہو جائے گا تو بھاگی کے سوامی کو مجبوط کرنے کے لیے آپ کو دھارم سے جڑنا ہے جیسے ہی دھارم سے آپ جڑے جیسے ہی آپ کی برائیوں کو چھوڑا جیسے ہی اتیہ چاری کام چھوڑے جیسے ہی مہاش مچھلی چھوڑا شراب پینہ چھوڑا جیسے ہی آپ نے گریبوں کو ستانا چھوڑا جیسے ہی آپ نے پشیوں کی سیوہ کرنی شروع کر دی جیسے ہی بھاگی شریف کرشن کی ارادنہ شروع کر دی ویسے ہی شریف دیو آپ کو آشروات دینے لگیں گے اور آپ کے بھاگی کو چمکا دیں گے بھاگی کا سوامی ہو گیا شنی اور آپ کی راشی کا سوامی ہو گیا بدھ تو آپ ایسا سمجھ لیں کہ دونوں ایک دوسرے کے مینہ آدھورے ہیں شنی جو ہیں اگر ان کو چلنا ہے تو بدھ ان کے آگے آگے ہوتا ہے بدھ ان کو راستہ دکھاتا ہے کہاں جانا ادھر جانا ہے شنی جو ہیں بدھ کے اشاروں پر چلتے ہیں کر لیں گے تو اپنے آف آپ کے بھاگی کا سوامی چمک جائے گا اور آپ کو قطعی کچھ اور کرنے کی عوشتہ ہو گی نہیں پھر آپ کو بس محنت کرنی ہے اور اس کا ریلڈ لینا ہے کیونکہ محنت کے ساتھ اب بھاگی بھی جڑ جائے گا آدھے سے زیادہ لوگ صرف محنت کرتے ہیں انہیں بھاگی کو مجبوط کرنا نہیں آتا تو میں نے اب آپ کے بھاگی کو مجبوط کرنے کا طریقہ آپ کو سمجھا دیا ہے کتنوں کو سمجھ میں آیا پرسند کرنے کا سب سے بڑا مہا منتر کیا ہے آپ کو پتا ہے سب سے بڑا مہا منتر جس کی آواز یہاں سے لے کر بھاگوان کے گھر تک جائے گی اگر آپ کمنٹ باکس میں لکھتے ہیں رادے رادے دیکھئے یہ ویڈیو جو ہے نا کبھی مٹے گی نہیں اور آپ کے دورہ لکھا ہوا ایک شبد رادے رادے ہمیشہ کے لیے عمر ہو جائے گا جیسے ہی آپ کمنٹ باکس میں لکھیں گے رادے رادے اور بھاگوان شریع کرشن کو سب سے زیادہ پری ہے رادے اور رادہ جی کی جب آپ گلامی کر لیں گے رادہ جی کے سامنے ہاتھ جوڑ دیں گے تو بھاگوان شریع کرشن کو آپ کے کشت مٹانے کا آدیش شنی کو دینا ہی پڑے گا بھاگوان شریع کرشن کہیں گے شنی دیو سعودھان یہ میرا بچہ ہے اب اسے کوئی کشت نہیں ہونا چاہیے اس کے بھاگیوں کو اجول کر دو کیونکہ شنی دیو جو ہیں وہ بھاگوان شریع کرشن کو پونجتے ہیں وہ ان کے آراد دیں تو بھاگوان شریع کرشن کی بات شنی نہیں ٹالیں گے اور رادہ رام لکھ دیں گے تو رادہ جی کی بات بھاگوان شریع کرشن نہیں ٹالیں گے تو آپ کا بھاگی کل سے ادھے ہونا شروع ہو جائے گا نہ ہو تو آج ماں کے دیکھئے محنت کرتے جائیے آپ کو ریجلٹ ملنے شروع ہو جائیں گے تھوڑا سا وقت بھلے لگ سکتا ہے لیکن آپ کی قسمت کے جو پہ جو کالے داغ ہے نا اب وہ صاف ہو جائیں گے صرف میری اتنی سی بات مال لیجئے نہ کوئی دان کرنا ہے نہ کوئی پننے کرنا ہے نہ کچھ پیسہ لگانا ہے جتنا مولا صرف اتنا کرنا ہے آزما کے دیکھئے گا اور اپنی جنم کلی کی چانچ ضرور کرائیے گا اگر شنی یا انگرہ خراب استطیق میں ہوئے تو ہم ان کا بھی اوبائے آپ کو بتائیں گے تاکہ آپ جیوز میں ترقی پاس گئے ہمارا عدیش ہے صرف آپ کی چہرے کی مسکراہت ہے آپ کی پریوار کی خوشیاں ہیں تو اگر آپ بھی اپنے پریوار کو لے کر چنتت ہیں آپ کو بھی مسکراہت چاہیے تو دیئے گے نمبروں پر سمپر کر کے اپنی جنم کلے کی جانچ کرا لیجئے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھگوان شریف کرشن کی چھتر چھایا میں آ جائیے اور جہاں بھگوان ہیں وہاں پر کبھی بھی کوئی گشت ہو نہیں سکتا اب آپ کو یہ ویڈیو اگر اچھا لگا ہے تو بھی آپ رادے رادے لکھئے اور کوئی سجیشن ہے کوئی سجاؤں ہے تو وہ بھی لکھئے نمشہ